بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ ایک جبازات کی طرف سے اچھی نیوز سامنے آ چکی ہے میں آپ سے یہاں پر شیئر کر دیتا ہوں ایک چیز اور ایڈ کروں گا جی پاکستان میں گرمی آپ اندازہ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ کیا آئی بات ہے یار بہرحال جو خبر آ چکی ہے میں الحمدللہ پر اٹھوں گا اور بہت اچھی نیوز ہے جی لیکن میرے دوستوں کے یہ بھی کر دیتا ہوں میں آپ کو پہلے میں ویڈیو میں یہ ایڈ کر دوں کہ آپ کرونا کے پاکستان میں رہ گئے یا اس سے پہلے آپ پاکستان میں آئے چھوٹی کے دور پر دوبارہ سعودیلے پر نہیں جا سکے یا ابھی آپ آئے ہیں دو چار ماہ پہلے آپ کی چھوٹی ختم ہو چکی ہے آپ واپس نہیں گئے اور ابھی آپ کا ویزا یعنی کہ فارغ ہو چکا ہے اس اراؤن میں آپ کو بتا ہے آپ دوبارہ سعودیلے پر نہیں جا سکتے بشرت ہے کہ آپ کا وہی پرانا کفیل آپ کو ویزا بھیج دے تو آپ اس کے پاس جا سکتے ہیں نہ کہ کسی نیو ویزا کا طور پر اور اگر حروب والوں کے مطلق بات کریں یعنی کہ حروب ہے کوئی بھی مسئلہ ہے جو بھی بندے سعودیلیبیا کی جیل سے ڈیپورڈ کی جاتے ہیں یعنی کہ جیل سے اپنے ملکوں میں ان کو بھیجا جاتا ہے ان کے اوپر تاہیاد پر بندی ہوتی ہے فرق ویزے کے اوپر وہ سعودیلیبیا میں فرق ویزے پر نہیں جا سکیں گے لیکن ایک چیز ہو رہا ہے ابھی جو چھوٹی پر آنے والے احباب تھے چاہے وہ آسے پانچ سال پہلے آئے ہیں چاہے ابھی آئے ہیں چاہے کرونا کی پبندیوں کے سبب پاکستانے انڈیا بنگردش میں گئے اور ان کی چھوٹی بھیجارہ کینسل ہوگی یا اکامے جیسے کہ حکومتی شاہ سلمان کے فرمان کے مطابق بڑھائے جاتے رہے وہ اکامے بڑھتے رہے ہیں کہ بہت سو کے نہیں بڑھے میرے خود سے آٹھ سے دس جاننے والے جو کہ باپس سعودی لیبی میں نہیں جا سکے اسی چیز کے اوپر یعنی کہ ان کی کامیں نہیں پڑھے اور اس دران میں ٹائم ختم ہو گیا لاسٹ میں تو وہ ان کے ویزے بغیرہ یعنی کہ کینسل ہو گیا تو یہ تمام احباب کے اوپر بھی تاہیات کے لیے پبندی سی ابھی آپ بھائی یہ پوچھیں گے کہ بھائی چھوٹی کے اوپر تو تاہیات کے لیے پبندی تھی نہیں تو کیسے بول رہا ہے ابھی آج سے تقریباً سات آٹھ میں پہلے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جو بندے چاہے جیل کے تھو جائیں چاہے چھوٹی پر جائیں دوبارہ سعودی لیبی میں نہیں آئیں گے تو ان کے اوپر ورک ویزے کے اوپر تاہیات کے لیے پبندی ہو گی اپی چھوٹی کے اوپر جو آئے ہوئے احباب ہیں ان کے اوپر تاہیات کے پبندی کیسے سی میں آپ کو سمجھ جائیں گے آپ کو پتا ہے یہ آپ کے کسی عزیزوں کا کارم نے اس کے علاوہ کسی نہ کسی بندے نے گاڑی لیے ہوگی کسیوں کے اوپر کوئی اور قیمتی چیزے لیے ہوگی کسیوں کے اوپر کچھ واجب پیسے باگی ہوں گے کچھ اس نے ایسے بل وغیرہ دینے ہوں گے جو اس کے اوپر ہوں گے تو ایسی صورت میں آپ سعودی لیبی سے چھوٹی آ سکتے ہیں اس کے اوپر منع نہیں کیا جاتا ہے چاہے آپ نے کسی نہیں لینی ہو کسی چیز کی آپ چھوٹی آ سکتے ہیں نہائی نہیں آ سکتے ہیں یعنی یہ فائنل نہیں آ سکتے ہیں پھر آپ فائنل اگر آئیں گے تو آپ کو وہ حساب اپنا کیلئر کرنا پڑے گا ایسے حباب جو پاکستان مکرونہ کی بندیوں کے سبب خاص گئے اور یہاں ویسے آ گئے ان کے پاس مہنگے موبائل تھے یا مہنگی مہنگی کچھ اور ڈوائز تھی وہ بعد میں نہیں جا سکے یا ان لوگوں نے دو چار پانچ کسٹے دی ہوئی تھی یا لوگ خود سے جان پوچھ کر جاتے ہی نہیں ہیں واپس تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے سعودی قرآن کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تو جو بندے چھوٹی پر بھی گئے واپس نہیں آئے وہ بھی تاہیات کے لیے بینگ ہیں سعودی ریبیا میں کیوں واپس آئیں یہاں پر چاہے پندرہ نہیں رکھیں آئیں اپنا خروج نہائی لگوائیں فائنل ایکزل لگوائیں اس کے بعد چلے جائیں نو ٹینشن ہے لیکن واپس ضرور آئیں تو ابھی جو بندے نہیں گئے ان کے اوپر بھی تاہیات کے لیے پبندی تھی لیکن ابھی جوازات کے طرف سے الحمدللہ یہ کلیر کر دیا گیا ہے کہ ایسے تمام احباب جو کرونا کی پبندیوں کے سبب یا اس اراؤنڈ میں چھوٹی پر آئے اور نہیں جا سکے کسی وجہ سے تو ان کے اوپر تین سال کی پبندیوں کے صرف یعنی کہ آپ یہ ہی اس چیز سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک سال کا ٹائم تو گزر چکا ہے دو سال کی پبندی بھائی آپ کے اوپر اور ہوگی اس کے بعد آپ نیو ویزدہ کے طور پر سعودی بھی ہمیں واپس جا سکیں گے الحمدللہ ایک اچھی نیوز ہے میرے حساب سے ان تمام احباب کے لیے جو کرونا کی پبندیوں کے سبب پاکستان میں فس گئے اور ابھی بھائی وہ دیکھ رکھے ہیں کہ ہمیں جو پاکٹ میں جو جمع پونجی تھی وہ تو کھا لیے ہم نے تو ہم کو تو یہ بس ہم نے واپس جانا ہے تو ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے جی مزید آپ ڈیٹھ دو سال اتظار کر لیں آپ بھائی کنیز کے طور پر دوبارہ سے جا سکیں گے